شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو پڑا مہربان اور نہائیت رحم والا ہے تمام تعریفیں میرے اللہ رب العصد کے لئے ہیں اسلام علیکم لسنرز میں ہوں آپ لگوں کی ہوسٹ نوشین اور میں اپنے چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں لسنرز کیسے ہیں آپ سب اور میری چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں اپنی رائے کا اصحار کمنٹ باکس میں ضرور کریں آج آپ لوگوں کے لئے میں ہر روز کی طرح بہت زیادہ دلجسپ خوفناک کہانییں لے کر رہی ہوں جنہیں آپ لوگ یقینا پسند کریں گے اور ان سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھیں گے بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف یہ خوفناک کہانی بلال شاہد شیئر کر رہے ہیں بلال کہتے ہیں میں راول پنڈی کارے ہائشی ہوں اور آپ کے ساتھ اپنی خود کی زندگی میں پیش جانے والے ایک خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں آج سے پانچ سال پہلے کی بات ہے ہم لوگوں نے ایک گھر رینٹ پہ لیا اس گھر میں ہم لوگ بلکل نارمل رہ رہے تھے کسی قسم کا کبھی بھی کوئی ایشو کوئی پرابلم ہم لوگوں کو فیل نہیں ہوا دو سال گزر چکے تھے ہم لوگوں کو اس گھر میں رہتے دو سال کے بعد کی بات ہے سردیوں کا مرسم تھا کافی تھنڈی رات تھی سب گھر والے اپنے اپنے روم میں سو رہے تھے اور میں اپنے روم میں تھا مجھے عادت تھی میں دیر تک جاگتا رہتا تھا اور موبائل یوز کرتا رہتا تھا میں اپنے روم میں تھا میں نے بلینکٹ لیا وایا تھا اور میں موبائل یوز کر رہا تھا ایک دم سے مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کہ جیسے میری روم کے باہر کوئی چل پھیر رہا ہے رات کافی زیادہ تھی گھر والوں میں سے کسی بھی کسی کی بھی کوئی ایسی روٹین نہیں تھی کہ اس طرح سے رات کے ٹائم اگر کوئی اٹھتا تو میں یہ بھی سوچ سکتا تھا کہ گھر میں سے کوئی ہوگا مجھے لگا شاید میرا وہم ہوگا میں نے اس چیز کو اگنور کر دیا اس کے تھوڑی دیر کے بعد ہی میرے روم کا دروازہ کھلا اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی چل کر میرے کبرے میں آیا ہے اور بقاعدہ میرے پاس آ کر کوئی کھڑا ہو گیا اب کوئی گھر والا ہوتا تو اویسلی مجھے بلاتا میرے سے بات کرتا لیکن مجھے کسی نے بلایا نہیں بلکل آہستہ قدموں کے ساتھ کوئی چلتا ہوا اندر آیا اور کھڑا ہو گیا اب میرے سکس سنس مجھے کلک کر رہی تھی کہ یہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے میں تھوڑا سا ڈر گیا اتنے میں وہ چیز بلکل میرے بیٹ کے پاس آ گئی ایسا محسوس ہو رہا تھا کوئی میرے بہت زیادہ قریب ہے میں اتنا خوف زیادہ تھا کہ میں بلینکٹ سے باہر تو دیکھ ہی نہیں سکتا تھا کہ میں دیکھ سکوں کہ باہر ہے کیا خوف کے موارے میری بری حالت تھی میں نہ مجھ سے بولا چاہ رہا تھا نہ مجھ سے ہلا چاہ رہا تھا میں بلکل ایسے سٹریٹ تھا کہ میں کئی ہلو بھی تو اس چیز کو پتا نہ چل جائے اتنا میں خوف زیادہ ہو گیا تھا تب ہی وہ جو چیز تھی ایک دم سے پکاعدہ میرے بیٹ کی اوپر بیٹھی وہ جو بھی مخلوق تھی میرے بیٹ کی اوپر بیٹھی وہ وہ اتنا بھاری اس کا ویٹ تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ شاید بیٹ ہی ٹوٹ جائے اور یہاں تک کہ مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ شاید وہ مجھے ہی میرا وہ جیسے سانس روک رہی ہے اس نے میری پوری باڈی پر اتنا وزن ڈال دیا مجھے ایسا لگ رہا تھا میرا سانس روک جائے گا میں اتنا خوف زیادہ تھا کہ اتنی شدید ٹھنڈ میں مجھے سویٹنگ ہونے لگی میں پسینے سے گیلا ہو چکا تھا پھر بھی میرے سے بولانی جا رہا تھا اور خوف کے مارے باہر بھی نہیں دیکھا جا رہا تھا کہ میں دیکھوں وہ ہے کیا اس کے بعد میں نے دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی جیسے میں نے آیت الکرسی اور جتنی بھی قرآن پاک کی صورتیں مجھے آتی تھی میں نے وہ پڑھنا شروع کی ایسا ایسا میری جسم سے وہ وزن ہٹنے لگ گیا یہاں تک کہ میرا جسم بلکل ہلکا سا ہو گیا نورمل ہو گیا اور بقاعدہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ جیسے میرے روم سے باہر وہ جو کوئی بھی مخلوق تھی میرے روم سے باہر نکلی ہے ہم لوگوں کے اس گھر میں سیڑھیوں کے نیچے ایک باتروم ہوتا تھا اس باتروم کو ہم لوگ یوز نہیں کرتے تھے جب سے اس گھر میں آئے تھے وہ باتروم بندی تھا لیکن نات جاتے ہوئے بھی اس باتروم کو دیکھ کر یہ احساس رہتا تھا کہ اس میں کچھ نہ کچھ ہے یہاں پر کوئی رہتا ہے عجیب اس میں ایک پرسراریت سی محسوس ہوتی تھی اس رات مجھے محسوس ہوا جیسے اس واشروم کا دروازہ کھلا اور کوئی باہر آیا اور میرے روم میں آیا اور پھر جب میں نے قرآن پاک کی آیات پڑھی میں نے آیت الکرسی پڑھی تو وہ چیز واپس اسے واشروم کی طرف چلی گئے میں نے پھر بھی باہر سر نکال کر نہیں دیکھا میری بلکل ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ کہیں مجھے کچھ نظر نہ آجے خیر جیسے کیسے وہ رات گزر گئی صبح اٹھ کر میں نے اس بات کا تذکرہ کسی کے ساتھ بھی نہیں کیا کیونکہ میری امی جو تھی وہ مجھے لے کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی تھی ذرا بھی کوئی بات ہوتی تھی تو وہ ٹینشن نہیں لگ جاتی تھی کچھ دن گزرے سیم یہی جو حادثہ تھا میری سسٹر کے ساتھ ہوا بلکل ویسے اس کے روح میں کوئی گیا اس کے بیٹ پر کوئی بیٹھا اس کے جسم پر جیسے کوئی چیز نے ویٹ ٹالا ہو وہ تو خیر بہت زیادہ ڈرگی تھی اس نے تو سبوٹ کر یہ بات امی کو بتا دی میں پھر بھی چھپ رہا میں نے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا میں نے اسے یہ کہا کہ تمہارا وہیں ہوگا تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا ابھی نے بھی اس کو یہی کہہ کے ٹال دیا لیکن میں اندر سے جانتا تھا یہ بات ملکل سچ ہے میں پھر بھی چھپ رہا کہ میں کچھ نہ آئے کہوں کچھ دن کے بعد ہم لوگوں کی ایک کزن آئی ہم لوگوں کی گھر میں رہنے کے لیے ان کی کچھ دن کے بعد شادی تھی تو ہم لوگوں نے ان کی دعوت کی اور یہ کہا کہ آپ ہمارے پاس ہی رہے پتہ نہیں پھر دوبارہ کب ایسا موقع ملے تو میری کزن کے ساتھ رات کو سیف وہی ہیپننگ ہوئی جو میری اور میری سسٹر کے ساتھ ہوئی تھی وہ تو صبح صبح گھر جانے کے لیے تیار ہوگی اس نے یہ کہا کہ میں تو یہاں پر ایک منٹ بھی نہیں رکوں گی جب گھر والوں نے پوچھا تو اس نے ساری بات بتائی اس نے یہ کہا کہ آپ کے گھر میں تو کوئی چیز ہے بقاعدہ وہ ڈر آتی ہے اور وہ تو چل کر میرے پاس آگی تھی اب میں نے سوچا کہ مجھے چھپ نہیں رہنا چاہیے مجھے ساری حقیقت بتا دینے چاہیے ابھی میں نے امی کو بتایا کہ یہ جو حادثہ ہے یہ جو ناقابل فراموش واقعہ ہے یہ سب سے پہلے میرے ساتھ پیش آیا سب سے پہلے میرے ساتھ دو ہے اس کے بعد میری سسٹر کے ساتھ پھر میری کزن کے ساتھ امی نے جب بات سنی امی نے یہ کہا کہ تم نے بہت غلط کیا تو میں فوراں بتانا چاہیے تھا اگر تم تب بتا دیتے تو ہم اب تک کچھ کر لیتے اللہ نہ کرے اگر وہ چیز کسی کو نقصان دے دیتی تو پھر پھر امی نے یہ ہی ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ اس گھر میں نہیں رہیں گے ہم لوگوں نے اس سون ایس پوسیبل اس گھر کو چھوڑ دیا اس کے بعد ہم لوگ ایک اور چکاہ پر شفٹ ہو گئے پھر ہم لوگ اپنی زنگی میں بالکل نارمل تھے میرے ساتھ یہ تھا کہ مجھے اکثر یہ چیزیں فیل ہوتی ہیں لیکن وہ میرے اوپر حاوی نہیں ہو سکتی شاید اللہ کا میرے اوپر بہت زیادہ کرم ہے اور میں خود بھی قرآن پاکی آیات اور ان چیزوں پر بہت زیادہ فوکس کرتا ہوں اور پڑتا بھی ہوں یہ میری زنگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی بہت شکریہ بلال آپ کا اللہ آپ سب کو ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے جس جگہ پر جس گھر میں غیر مرئی مخلوقات کا بسیرہ ہو وہ انسان کو اپنا آپ کبھی نہ کبھی ضرور ساہر کرتی ہے بہتر یہی ہوتا ہے کہ انسان وہاں سے پھر چلے جائے بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف یہ خوفناک کہانی میں ایسا شیئر کر رہی ہے پریانکا نائک پریانکا کہتی ہے کہ آج آپ کے ساتھ اپنے نانا ابو کی زنگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں کافی پرانی بات ہے میرے نانا ابو گھر واپس آ رہے تھے وہ اپنی سائیکل پر تھے کافی زیادہ رات ہو چکی تھی تو نانا ابو نے یہ ریسائیڈ کیا کہ میں جو شارٹ کٹ وے ہے میں وہاں سے چلا جاتا ہوں میں جلدی گھر پہنچا ہوں گا اب وہ جو شارٹ کٹ راستہ تھا وہاں پر ایک چھوٹا سا بریج بھی آتا تھا جب اس بریج کو کراس کرتے تھے تو اس کے بعد ان کا گھر آ جاتا تھا نانا ابو کہتے ہیں میں بڑے آرام سے اس راستے سے آ رہا تھا جیسے کہ رات کا ڈائم تھا مجھے ایک دم سے محسوس ہوا جیسے پل کے پاس کوئی لیٹا ہوا ہے جو پل ہے پورا اس کے پر کوئی لیٹا ہوا ہے میں نے جب غور کر کے دیکھنا چاہا تو وہ جتنا بڑا وہ پل تھا اتنا ہی اس کے پر کوئی آدمی لیٹا ہوا تھا مجھے بہت ساتھ حیرانگی ہے کہ یہ کیا مخلوق ہے یہ کیسے ممکن ہے پل کے اوپر ایسے کوئی ترمیان میں لیٹا ہوا ہے یہاں سے چلی جائے مگر وہ چیز ٹس سے مس نہیں ہوئی یہاں تک کہ نانا بو بلکل اس کے پاس چلے گئے اور بار بار اپنے سائیکل کی بیل بچا رہے تھے وہ ہلچل بھی نہیں رہی تھی جو کوئی بھی تھا وہ ہلچل بھی نہیں رہا تھا نانا بو یہ کہہ رہے تھے کہ وہ دیکھنے میں ایک بہت قداور آدمی لگ رہا تھا جو اس کا قدھ گارٹ اور جسم تھا اس کو دیکھ کر پتا لگ رہا تھا کہ یہ کوئی آدمی ہے نانا بو نے جب اس آدمی کو دیکھا وہ ہلچل بھی نہیں رہا تھا تو ان کو بہت زیادہ غصہ آیا نانا بو نے یہ کہا کہ میں اپنا سائیکل ایک سائیڈ پر کھڑا کر کے پھر اس کو کہتا ہوں کہ مجھے راستہ دے دے جیسے نانا بو نے سائیکل سائیڈ پر کھڑا کیا اور اس کی طرف بڑھنے لگے تو جب جا کر اس جگہ پر دیکھا تو وہ تب تک غائب ہو چکا تھا نانا بو بہت زیادہ حیران ہوئے کہ یہ کیسے ممکن ہے ابھی یہاں پر ایک آدمی لیٹا ہوا تھا وہ تو ہلچل بھی نہیں رہا تھا اور ابھی وہ غائب ہو گیا تو نانا بو سمجھ گئے کہ یہ کوئی جن وغیرہ ہوگا فوراں سے انہوں نے اپنا سائیکل لیا اور گھر واپس آگے اور آ کر یہ بات سب گھر والوں کو بتائی اور سب گھر والوں کو یہ کہا کہ کبھی بھی رات کے ٹائم اس پل سے نہ آئے کیونکہ اس پل کے اوپر جنات کا بسیرہ تھا یہ میرے نانا بو کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی بہت شکریہ پریانکہ نائک آپ کا اسی طرح سے ہوتا ہے لسنرز رات کے ٹائم یہ چیزیں آزاد ہوتی ہیں اور کبھی نہ کبھی انسان کو اسی طرح سے ٹرائپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب بھی آپ کسی ایسے راستے سے گزریں تو اللہ کا ذکر کرتے رہا کریں بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف یہ خوفناک کہانی سنڈریلا شیئر کر رہی ہے سنڈریلا کہتی ہے کہ آج آپ کے ساتھ اپنی امی کی سندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں تقریباً آج سے تیس سال پہلے کی بات ہے میری امی بلکل ینگ ہوا کرتی تھی میری امی اپنی وہ پوکے گھر قرآن پاک پڑھنے جایا کرتی تھی جس گلی میں وہ قرآن پاک پڑھنے جاتی تھی وہاں پر تین بڑے بڑے بہت بڑے بڑے گھر تھے وہ گھر آج بھی وہاں پر موجود ہیں اور وہ جو گلی تھی وہ تقریباً بلکل خالی ہی رہتی تھی بہت کم اس گلی میں آنا جانا تھا جن کے گھر تھے صرف وہ لوگی وہاں سے زیادہ تر گزرتے تھے امی کہتی ہے میں جب بھی اس گلی میں جاتی تھی قرآن پاک پڑھنے کے لئے جب میں جا رہی ہوتی تھی تو مجھے گلی کے کونے کی اوپر ایک عورت کھڑی ہوئی نظر آتی تھی جب اس عورت کو میں دیکھ رہی ہوتی تھی میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ہائٹ پڑھنے لگ جاتی تھی اور اس کی جو آنکھیں تھی وہ بہت زیادہ اس وقت تک بڑی ہوتی تھی اور جب میں اس پر غور کر رہی ہوتی تھی تو اس کی جو آنکھیں تھی وہ چھوٹی ہوتی تھی اور اس کی ہائٹ بھی چھوٹی ہو جاتی تھی عجیب و غریب وہ مخلوق تھی ابھی ایسا لگتا تھا جب اس کی ہائٹ پڑھ رہی ہے تو اس کی انکھیں بھی عجیب طرح سے بڑی ہو رہی ہیں اور چھوٹی ہو رہی ہیں میں اس کو دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتی تھی امی یہ بات آ کر گھر نانی اما کو بھی بتاتی تھی اور اپنی پوپوں کے گھر بھی جا کر سب کو بتاتی تھی کہ مجھے ایک عورت نظر آتی ہے جب گھر والے جا کر دیکھتے تھے تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا تھا پھر نانی اما نے امی کے ساتھ جانا شروع کر دیا جب نانی اما جاتی تھی امی کے ساتھ تب وہ عورت نظر نہیں آتی تھی اما گزرتا گیا تو امی کو وہ چیز خواب میں نظر آنے لگ گئی امی یہی بتاتی تھی کہ جب مجھے خواب میں وہ عورت نظر آتی ہے وہ بقائدہ چل کے میرے پاس آتی ہے وہ بہت زیادہ ڈرومنی ہوتی ہے اس کی آنکھی جب بڑی بڑی ہوتی ہے تو اس کا قطب وہ چھوٹا ہو جاتا ہے اور جب اس کی آنکھی چھوٹی ہوتی ہیں تو اس کا قطب بہت زیادہ بڑھنے لگ جاتا ہے پتہ نہیں وہ کیا ہے وہ وہی عورت ہے جو مجھے اس گلی کے کونے پر بھی نظر آتی ہے امی بہت زیادہ پریشان رہنے لگی بیمار رہنے لگی ان کے گھر والے بھی بہت پریشان ہو گئے پھر امی کو ایک اللہ والے کے پاس لے کر گئے دم کروایا تو انہوں نے یہ بتایا کہ وہ جگہ آسیب ست ہے وہاں پر جنات ہے جو ان کو اپنا آپ ظاہر کر رہے ہیں وہ حقیقت میں بھی نظر آتے رہے ہیں اور اب وہ خواب میں بھی ان کو ڈر آ رہے ہیں پھر امی وغیرہ اس گاؤں کو چھوڑ کر شہر میں شفٹ ہو گئے اس کے بعد میری امی کی طبیعت بلکل ٹھیک رہنے لگی لیکن امی جب ہمیں آج بھی یہ سٹوری سناتی ہیں تو ان کے رنگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کہتی ہیں آج بھی اس کا چہرہ اگر مجھے یاد آئے تو میں بہت زیادہ خوف ستا ہو جاتی ہوں یہ ایک میری امی کی سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی بہت شکریہ سنڈریلا آپ کا اللہ آپ کے امی کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے پڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف یہ خوفناک کہانی احمد شیئر کر رہے ہیں ڈیرہ اسمیل خان سے احمد کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ اپنی پپو کے بیٹے کی زنگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں 2016 کی بات ہے میرے کزن کا نیم علی ہے اس کے گھر والوں نے اس کا ایک جگہ پر رشتہ تیع کر دیا سب کچھ بہت اچھا جا رہا تھا جب اس کی بقاعدہ انگیجمنٹ ہوئی تو جو علی کے ابو تھے ان لوگوں نے اس لڑکی کو گولڈ کے گفت بھی دیئے کافی زیادہ اس کو توفی تحائف دیئے دونوں گھر بہت زیادہ خوش تھے وہ لوگ بھی بہت زیادہ اچھے تھے علی کے گھر والوں نے دو سال لیئے کہ دو سال کے بعد ہم لوگ شادی کریں گے تب تک ہم لوگ نیا گھر بناتے ہیں وقت گزرتا گیا اس دو سالوں کے دوران اس لڑکی کو بہت زیادہ توفی تحائف ای دیئے اور جیسے کوئی ایونٹ ہوتا تھا اس کے لئے گفٹس لے کر سب جاتے تھے اچھی سے اچھی چیزیں اس کو دیتے تھے دونوں گھر بہت خوش تھے آپس میں علی کو بھی وہ سب بہت پیار کرتے تھے اور علی کے گھر والے بھی اس لڑکی کو اور اس کے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھے تھے دو سال کے بعد کسی وجہ سے وہ لوگ گھر نہیں بنا سکے ان کا نیا گھر نہیں بن سکا تو ان لوگوں نے جا کر وہ جو لڑکی والے تھے ان سے یہ تقاضی کیا کہ دو سال گزر گئے ہیں اب ہم علی کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ہمیں ڈیٹ دے دیں ان کے گھر والوں نے تو بالکل صاف انکار کر دیا کہ آپ لوگوں نے تو گھر بنایا نہیں ہے ہم لوگوں نے بالکل بھی اپنی بیٹی کا رشتہ آپ کو نہیں دینا وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہوئے علی کے امی کو بہت زیادہ غصہ آیا اور میری پوپو نے یہ کہا کہ اگر آپ لوگوں نے شادی نہیں کرنی تو ہم لوگوں نے جتنے بھی زیورات آپ کو دیئے ہیں ہمارے وہ زیورات واپس کر دیں ہم لوگ بھی یہ رشتہ ختم کر دیتے ہیں وہ لوگوں نے کہا کچھ دن تک ہم لوگ آپ کو جتنے بھی آپ لوگوں نے زیورات دیئے ہیں وہ بھی ہم لوگ واپس کر دیں گے کچھ دن ہی گزرے علی کی طبیعت بہت سا خراب رہنے لگی علی کو بہت سا بخار ہو گیا یہاں تک کہ وہ بستر سے ہل جل بھی لی سکتا تھا سب گھر والے اس کو لے کر بہت زیادہ پریشان تھے ڈاکٹر سے چیک کروایا ڈاکٹر نے بہت زیادہ ٹیسٹ بتائے سارے ٹیسٹ کلیر آئے کوئی اس کو ایس سچ میڈیکل ایشو نہیں تھا اس کے باوجود وہ اٹنے کے بھی قابل لے رہا اتنا بیمار ہو گیا اس کے ابو واش روم میں جا رہے تھے تو ابھی واش روم کے دروازے تک نہیں پہنچے تھے راستے میں گر گئے جب ان کی ابو کو دیکھا گیا تو ان کو ایک سائٹ پر پیارالائز اٹیک ہو گیا ان کا پورا چہرہ بھی ٹیڑا ہو گیا بہت بری ان کی بھی حالت ہو گیا گھر میں تو جیسے فاکے پڑھنے لگ گئے کاروبار ختم ہو گئے ان کے بہت برے حال ہو گئے میری امی اکثر پپو کے گھر جایا کرتی تھی ان کے ساتھ گھر کا کام کاج کروا دیتی تھی ایک دوہ دوپہر کا ٹائم تھا تو امی علی کے پاس اس کے کمرے میں تھی اور پپو کھانا بنا رہی تھی ایک دم سے پپو نے انچا انچا چیخنا شروع کر دیا امی نے جب ان کی چیخوں پکار سنی تو سب بھاگتے ہوئے کچن میں گئے تو پپو بہت زیادہ رو رہی تھی اور بہت زیادہ خوفزدہ تھی ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے پپو کہتی ہے کہ میں کھانا بنا رہی تھی تو ایک دم سے جو سامنے سٹور روم ہے وہاں سے ایک عورت نکلی ہے اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈرونہ تھا اور اس کے سر کے بال اور اس کے جو نیلز تھے ہاتھوں کی جو نیلز تھے وہ اتنے بڑے تھے کہ زمین پر لگ رہے تھے اور چہرہ اس حد تک ڈرونہ تھا کہ اس کو دیکھ کر ہی میرے ٹونگٹے کھڑے ہو گئے دیکھتے دیکھتے وہ بقاعدہ چل کر میرے پاس آیا اور اس نے آ کر میرا گلہ پکڑ لی ہے اس سے چھڑوانے کے لیے خود کو بچانے کے لیے جب میں نے چیخنا چاہا ہے تو وہ میرے سامنے زمین کے اندر غائب ہو گئی ہے وہ بہت زیادہ رو رہی تھی سب بہت زیادہ ڈر کے پھر جب ان لوگوں کو یہ چیز سامنے نظر آئی تو وہ لوگ فوراں سے ایک بہت بڑے عامل تھے ان کے پاس گئے وہ جو عامل تھے انہوں نے جب ساری پڑھائی کی جب حسام وغیرہ لگایا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ لوگوں کے گھر کے اوپر کالا جادو کیا گیا ہے کالے جادو کے ذریعے آپ لوگوں کے گھر پر جنات بھیجے گئے ہیں اور آپ لوگوں کو جان سے مارنے کے تعویز ٹالے گئے ہیں اور بقاعدہ جب انہوں نے سارا حساب لگایا تو وہ وہی لوگ نکلے تھے جہاں پر علی کا رشتہ ہوا تھا ان لوگوں نے ان سے زیورات واپس مانگے تو ان لوگوں نے ان کے اوپر ایسے تعویز کروا دیئے وہ جو عامل تھے کافی زیادہ پونچے ہوئے تھے انہوں نے یہ کہا کہ فجر کی نماز کے بعد آپ لوگوں کے گھر کی جو چوکھٹ ہے یعنی جو دروازہ ہے آپ لوگوں کا مین ڈور جو ہے اس پر آپ لوگوں نے چیک کرنا ہے وہاں پر آپ لوگوں کو تعویز ملیں گے اگر وہ تعویز مل جائے تو ان کو ہاتھ نہیں لگانا کسی سٹک کے ساتھ ان کو ایک بیگ میں ڈال کر تو اس کو نہر میں جا کر یا دریا میں جا کر آپ نے بہا کر آنا ہے لازمی آپ نے یہ کام کرنا ہے اگلی صبح فجر کی نماز کے بعد علی کا چھوٹا بھائی فجر کی نماز کے بعد فوراں سے اپنے دروازے پر گیا اور وہاں پر وہ ڈھونڈنے لگیا کہ شاید مجھے یہاں پر وہ تعویز مل جائیں تب ہی وہ کیا دیکھتا ہے کہ لوگوں کے گھر کا جو دروازہ تھا وہ لکڑی کا تھا اس کے ایک کونے میں ایک چھوٹا سا سراغ تھا اس نے وہاں پر دیکھا تو اس کو کچھ محسوس ہوا اس نے سٹک کی مدد سے جب اس جگہ کو دیکھنا چاہا تو اس کو وہاں سے تعویز ملے وہ تعویز اس نے فوراں سے ایک بیک میں ڈالے اور اپنا بائیک لے کر وہ دریا کی طرف چل پڑا ان کو بہانے کے لئے وہ کہتے ہیں کہ جب میں دریا کی طرف جا رہا تھا میرا بائیک اتنا بھاری ہو گیا اتنا بھاری ہو گیا کہ ایک وقت ایسا آیا جب میں دریا کے پاس پہنچا میرا بائیک بند ہو گیا میرے سے چل ہی نہیں رہا تھا میں تیزی سے اپنے بائیک سے اترا اور دریا کی طرف بڑھنے لگیا اتنے تھپڑ مارے ان چیزوں نے کہ پھر بھی میں ہمت کر کے میں نے وہ تعویز بہا دیئے جیسی میں نے وہ تعویز بہائے جو مجھے تھپڑ پڑھ رہے تھے وہ ہٹ کے میں نے فوراں سے اپنا بائیک لیا اور گھر واپس آیا پھر فوراں سے وہ لوگ وہ عامل صاحب کے پاس گئے انہوں نے کچھ تعویز دیئے اور یہ کہا کہ یہ تعویز اپنے گلے میں ڈال لیں اور کچھ پینے کے لئے دیئے اس کے بعد جب انہوں نے عمل شروع کیا تھا تو ان کے گھر کے چاروں کونوں کی ریت پکوائی تھی مٹی جو بھی ہو موہم لوگوں نے ان کو دی تھی جس پر انہوں نے بقاعدہ عمل کیا تھا پھر وقت گسرتا گیا ان کے گھر کے حالات نارمل ہونے لگے علی کی ابو بھی ٹھیک ہو گئے علی کا ایک اور جگہ پرشتہ تیہ ہو گیا ان لوگوں نے شکر ادا کیا کہ ان لوگوں سے ان لوگوں کی جان چھوٹ گی یہ میری پوپو کی فیملی کی ایک سٹوری تھی اپنے جگہ پر بیٹھ کر انتظار کر رہے تھے کہ ہمیں کوئی کام ملے تب ہی ہم لوگوں کے پاس ایک آدمی آیا اس نے یہ کہا کہ میری ایک شاپ بن رہی ہے میں نے وہاں پر کام سٹارٹ کرنا ہے تو وہ انڈر کنسٹرکشن تھی تو وہاں پر کافی زیادہ کچھرا اور ایسی چیزیں ہیں اس جگہ کی صفائی کر کر کام شروع کر دو ان لوگوں نے اس کے ساتھ اپنی ڈیلی ویجز جتنے بھی تیہ کرنے تھے کیے اور وہاں پر کام کرنے چلے گئے جب وہاں پر کام سٹارٹ کیا بہت شدید گرمی کا موسم تھا دوپہر کا ٹائم تھا کسی کا خاص آنا جانا بھی نہیں تھا تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک دم سے ہم لوگوں نے دیکھا کہ سامنے والی گلی میں سے ایک عورت آئی اور آخر ہم لوگوں کے پاس کھڑی ہو گئی بلکہ پوچھتی وہ اور ہمیں یہ کہتی ہے کہ مجھے فلاں محلے میں جانا ہے مجھے جگہ بتا دو ان لوگوں نے کہا کہ وہ محلہ یہاں سے دور ہے تم چلی جو اس کے باوجود وہ کھڑی رہی بڑی عجیب و غریب نظروں سے ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو تو راستے کا نہیں بتا ہم لوگ یہاں پر کام کریں تمہیں خود ہی جانا پڑے گا خیر وہ چلی گی ان لوگوں نے اپنے دن بھر کا کام کیا جیسے وہ لوگ اس شاپ سے باہر نکلے اور اپنے گھر واپس آنے لے گئے وہی عورت ان لوگوں کو اس کونے پر نظر آئی اس عورت کا چہرہ بہت زیادہ ڈرامنا تھا اور ہاتھ پاؤں ملکل ٹیڑے تھے اور وہ بہت زیادہ ڈرامنی آوازیں نکال رہی تھی یہ لوگ دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گئے اس عورت یہ کہا کہ تم لوگوں کی قسمت اچھی ہے تم لوگوں کے گلے میں جو تعویز ہیں ان تعویزوں نے تمہیں بچا لیا ہے منہ یہاں پر جو کوئی بھی کام کرنے آتا ہے میں اس کو جانی نقصان دے دیتی ہوں وہ دونوں اتنے خوف سعدہ ہوئے کہ وہاں سے بھاگ گئے بہت شکریہ وقاس احمد آپ کا جب بھی نماز پڑھا کریں اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ آپ سب کو ہم سب کو غیر ملے مخلوقات کیسے ہمیشہ محفوظ رکھیں تہارت کی حالت میں رہا کریں اور آیت الکرسی درود پاک کا ورد رکھا کریں یہ تھی آج کی خوفنا کہانی ہے اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو کیسی لگی آپ لوگ بھی اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں نوشین وائس افیشل 99 پر میرے بہت سے نیو سبسکرائبر نے مجھے جوائن کیا تینکیو ویری مچ بہت شکریہ آپ کا جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا وہ بھی جا کر میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں نلہ وائس افیشل 99 میری سسٹر کا چینل ہے ہورر سٹوری چینل ہے انہیں بھی جا کر ضرور سبسکرائب کریں سپورٹ کریں ان کی سٹوریز بھی ضرور آپ لوگوں کو پسند آئیں گی کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں اپنا بہت سا خیال رکھے گا اپنی ڈھیروں دعاو میں مجھے ضرور یاد رکھے گا تینکیو فور واشنگ سٹے بریسٹ اللہ نکھے بات اللہ نکھے بات اللہ نکھے بات اللہ نکھے بات